بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان کے اندر سرسط جو ہے وہ بڑا ہی ایک کہہنے کے عجیب و غریب اسم کا خیال ہے جب استقام پاکستان پارٹی کی بنیاد رکھی جی تو بہت سارے یاد دوستوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو کنگز پارٹی ہے جیسے ایک زمانے میں کردی اعظم لیتی اس کو یہ کہا جائے کہ یہ کنگز پارٹی ہے اسی کو اقتدار ملے گا آپ انہوں نے کہا کہ جی اب یہ کنگز پارٹی ہے جو جنگل کرنگ کی قیادت میں اسٹرلش ہوئی ہے لیکن اس کنگز پارٹی کا ہشر بڑا جی بہت ہوئی ہے یعنی اس کی لائف ٹوٹل ہی کفتہ بھی نہیں ہے مزہداری کی بات ہی ہے یعنی ایک ہفتے کے بعد وہی لوگ اس کی کشتی سے اتننا شروع ہوئے کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈوبنے والی ہے اس کا کام بھی نہیں شروع ہو رہا تو وہ کہتے ہیں بہی بات یہ ہے کہ اس ساری پارٹی کے اندر لیڈر ہی لیڈر ہیں سارے مرکر پڑی ہے یہی وجہ ہے کہ علیم خانوں یا جانگل کرینوں ان کے پاس پیسہ بھی انتہا ہے عرب پتیر ہوئے ہیں کل تک یہ پی ٹی آئی کی ایٹی ایم مشینے کے حضر ہیں لیکن ان میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ یہ پیسے کے بلبوتے پر اپنے لیے کوئی حلقہ اثر جانگل کر سکے ہیں جانگل خان ترین کی عارض یہ ہے کہ جب وہ نہ آئے ہوئے اور ان کے جگہ پہ ان کا بیٹا الیکشن میں آیا تو وہ برے طریقے سے ہار گیا مسلم لیگ نواز کے کینی ڈیٹ کے مقاملے میں حالیٰ کہ مسلم لیگ نواز کا کینی ڈیٹ بھی کوئی پرانا آدمی نہیں تھا جو نوولی کے ساتھ پر حوصل ہوئے ہیں اس کے باوجود وہ برے طریقے سے ہار گئے ہیں اب چانگل کریں کے بارے میں شہسی الکے یہ کہہ رہے ہیں افاقی دیروہ حکومت کے کہ وہ پھر دوبارہ جو لندن چلے گئے ہیں دو تین افتے کے لئے تو ان کے جانے کا مشن صرف اور صرف یہ ہے کہ میہ برادران سے بات کریں کہ بھائی جان یہ تو بڑا خرچے کا کام ہے شہسی پارٹیاں اس طرح نہیں چلتیں آپ نے مجھے تو آگے کر دیا لیکن آپ پارٹی کیسے چلے گی اس کے لئے فنڈنگ تو آپ دیں گے تو سوال یہ ہے کہ اگر چانگیر خان ترین اپنی جیب سے پیسے نہیں لگا دیں تو یہ پارٹیاں نہیں چلے گی بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے جو انہوں نے جائن کی اور خصف سرائی کی بیلٹ کریں یعنی لے گیا ہوں مظفرگر کہ ان کا اپنا علاقہ ہے لودھرا وہاں سے جتنے لوگ بھی گئے بڑے شوق سے گئے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو اس کا حصہ نہیں ہے جی ہم نے تو جائن نہیں کیجئے اس کے پاس تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہے کوئی لائے عمل ہی نہیں ہے ہمیں یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ سابق صدق فالوخ والاگری نے ملت پارٹی بنے اور اس پارٹی کی عمر میں کچھ زیادہ دیر نہیں چلی لیکن برہ لیا ہے کہ وہ تین چانسان پھر بھی چلی اسی طرح ڈاکٹر تارال قدری نے پاکستان عامی تحریک بنائی کہ ہم سیاست کریں گے اور سیاست کے اندر نئی روایات ڈالے کے اور نئے رچے لے آئیں گے لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکے وہی پانچ چار سال کے بعد وہ پارٹی مرموم ہوگی جیسے بروخہ نگری کی پارٹی مرموم ہوگی اسی طرح ڈاکٹر تارال قدری کی پارٹی مرموم ہوگی میرا جو تجربہ ہے صافتی اس کے بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جتنی پارٹی ہیں ہی بنتی ہیں جن کی سرپستی اسٹبلشمنٹ نہیں کرتی ان کے نام کے ساتھ سٹارٹ میں پاکستان کا لفظ نہیں آتا جب ہٹو نے پارٹی بنائی تو پاکستان پیپس پارٹی کیونکہ اسٹبلشمنٹ بہت سارے الاسمس کے ساتھ انہوں نے پارٹی کے لئے ورکنگ کی اس طرح مسلم بھی نواز کے نواز جاپنی تو پاکستان مسلم بھی مسلم بھی جنے جو پاکستان مسلم بھی جنے جو اس سارے اسٹبلشمنٹ کے ذریعے ہی آتے رہے جاتے رہے پاکستان نوامی تحریک یہ بھی ٹاکر تحریک قدری جو کہ آپ نے آپ کو محفر کرے اسلام اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں وہ بھی اسٹبلشمنٹ کے رستے پر چلے اور ان کی قائد ڈائنگ پر انہوں نے پارٹی ہے رہے ہیں چلی اور دو بار تین بار جب انہوں نے اعلان برچ کیا پر اپس پارٹی کے لئے اور اس کے بعد نواز نہیں کہہ رہا وہ بھی سارا مینیج تھا اور پتہ یہ چلا کہ وہ تو اسٹبلشمنٹ کے اہم ٹریننگ کی جو ورکشاپس ہوتی ہیں ان کے اندر وہ بڑے پر مغز قسم پر لیکچر نہیں دے اور اسٹبلشمنٹ والے ان سے بڑے متاثر نہیں تھے لیکن عملی طور پر وہ کو ورڈ نہیں کلوا سکے کیوں کہ ڈاکٹر تیرون قادری کا ایک محدود ہلکا تھا اس کو وہ لا محدود نہیں کر سکے باوجود ان کا اپنا ایک مزاج اور اپنی ایک پالیسی تھی وہ رہے گئے تو ہماری خیال کے مطابق یہ جو استقام پاکستان پارٹی بنی ہے دراصل یہ میاں برادران میں بنوائیں صرف یہ کہ ہم کل ان کے ساتھ اطاعت کریں تاکہ اس ریکی بیٹ کے بورٹ تو کب ہم نونلی کے خاتے میں پڑ دیں جبکہ دوسری طرح سابق صدر آسل نے زدداری میں ہے جب پارٹی نے انہوں نے اعلانس کی تو جب ہم ترین کو یہ میسیج دیا کہ بھائی پنجاب اور جنوبی پنجاب کے اندر سانٹر پنجاب اور جنوبی پنجاب کے اندر تو پھر بند ہی کر کے آپ ہمارے ساتھ آجائیں فلک پارٹی کا یہ دندھانا کریں اس لیے کہ آپ کی کامیابی کی امکانات نہ ہونے کے پر اب وہ گئے ہیں تو شیصیت کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے قیام میں لندن قیام میں مزید ہوتی رفتے کی توسیح ہو سکتی ہے اب ایک پارٹی کا ریڈر جو باندھی ہے پارٹی کا اور اس نے پروگرام دینا ہے ایکٹیوٹی کرنی ہے پارٹی کو پھیلانا ہے وہ ہی پوجود دیں یہ ملکی آنے تو یہ جو پرندر تھے جو پی ٹی آئی کی گوزنے سے نکر کے ادھر آئے ہیں وہ تو ابھی بھی یہی سوچ و بیچار کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کون سو آگن ہوگی ہیں یعنی پیپرس پارٹی کی طرف جائیں مول لیگ کی طرف جائیں یا کاف لیگ کی طرف جائیں سابق گورنر چلی سرور کام اس وقت کاف لیگ کو جن کر چکے ہیں اور پچھلے دنوں انہوں نے کوئی درجل بھر لوگ جو پی ٹی آئی سے ناراض تھے یا پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے تھے ان کو کاف لیگ کی ادھر شامل کی کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ کاف لیگ بھی اقتدارگی پارٹی تھی کینگز پارٹی اس کو دیکھتے ہیں گوگے بھر کے ساتھ ساتھ اس کی وہ مقبولیت نہ رہے لیکن یہ ہے کہ چلی شجاعت حسین اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ ہمیشہ اسٹیمشمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں انہوں نے کبھی اسٹیمشمنٹ کے ساتھ ماز آ رہی نہیں کی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ جو بڑی شاہد کے ساتھ آیا تا یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور نون لیگ کے ساتھ تا کس کی سرپرستی کرتی ہے یا اس سارے بنے بنائے کھیل کو آسل علی زرداری کیش کرانے گے اب یہ وقت ہی بتائے گا اور یہ لگتا ہے کہ اگر دو منہیں کے بعد ہی اس کا کوئی کلیئر ہو سکے گا کہ اس پہ کامے پاکستان پارٹی کے ادھر جان بھی ہے جاری اور کیا وہ انتخابی سلاسل کے ادھر کامیاب ہو سکتی ہے یا ایک خوش فہمی ہے جاندیر خاندرین حلیم خان اور دوسرے لوگوں اجازت ہوں گا ملتے ہوں گا